رائے پر میں پترگاروں سے مارپیٹ کا معاملہ ہے اشوکہ بریانی ہوتل کے گرمچاریوں کو زمانت مل گئی ہے سب ہی چھے آروپیوں کو زمانت ملی ہے پولیس نے پھر سے دو آروپیوں کو گرفتار کیا آروپی روحیت چندر اور رومینا منڈل کو گرفتار کیا ہے پولیس نے دونوں کے خلاف گیر ارادتن ہتیا کا کیس تر ہے دو مزدوروں کی موت ہوئی تھی گھٹر میں گوریش کے لیے گئے پترگاروں سے بھی مارپیٹ وہاں پر ہوتل منیجمنٹ نے کی تھی جس کے بعد کیس ترج ہوا وستار نیوز نے اس خبر کو بڑی ہی پرمکتہ سے دکھایا ہوتل مالک بھی گرفتار ہو چکا ہے لیکن سب ہی چھے آروپیوں کو زمانت ملی ہے پولیس نے پھر سے دو آروپیوں کو گرفتار کیا عدد جانکاری کے لیے ہم سیدھا روک کریں گے انمول تیواری ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انمول کیا کچھ جانکاری ہے چھے سب ہی آروپیوں کو زمانت مل گئی ہے لیکن پولیس نے پھر سے دو آروپی گرفتار کی انمول بلکل سبیت دیکھیں چھے لوگوں کو کل گرفتار گیا گیا تھا اس اشوکا بیریانی جو جس میں حادثہ ہوئی تھی دو لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس خبر کو اتنی پرمکتہ سے دکھایا کہ آخر کار پولیس نے چھے آروپیوں کو گرفتار کیا اور ان پر کاروائی کی دھارہ 304 بھی لگایا گیا ان پر جن چھے آروپیوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں سے سبھی لوگوں کو کل رات دیر رات جمانت مل چکی تھی لیکن پھر سے دو آروپی جو تھے جو موکھے آروپی تھے جنہوں نے پترکاروں کے ساتھ بچسلوکی کی اور خاص کر جو ہمارے سہیوگی ربی میری تھے ان کے ساتھ جو مہلا وہاں پر اسٹاپ تھی انہوں نے بچسلوکی کیا تھا جس کا نام رومینا منڈل ہے اور ایک اور آروپی ہے روحی چندر ان دونوں کو جو ہے پولیس نے ایک بار پھر اب گرفتار کر لیا ہے اور ان سے لگتار جو ہے اب ان کو حراست میں رکھا جائے گا اور ان سے جو ہے پوچھتاج کی جائے گی اور کیونکہ ان پر جو ہے گیر ارادتان جو ہے ہتیا کا بھی کیس درج ہے جی سمیت ابھی جو ہوتل سنچالا گرفتار ہوا ہے انمول اس کے بارے میں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے فلال کس طریقے سے پولیس پوچھتاج کر رہی ہے کس طریقے سے کاروائی کر رہی ہے اور ابھی جو آروپی گرفتار ہوا ہیں روح چندر اور رومینا منڈل ان کا کیا ہوگا آگے جی دیکھئے کے کے تیواری جو ہوتل کے سنچالک ہیں جو مین مالک ہیں ان کو پولیس جو ہے پرسوہی جو ہے وہاں تیلی باندھا تھا نا جو شتر انترگت جہاں یہ ہوتل آتا ہے وہاں پر حراست ملیا تھا اس کے بعد پولیس نے اب ان کو گرفتار کر لیا ہے اور چار مائی تک جو ہے ان کو ریمانڈ پر رکھا گیا ہے چار مائی تک وہ اب پولیس کی کسٹڈی میں ہے جیل میں رہیں گے بند اور ان سے جو ہے لگتار پوچھتاج بھی کی جائے گی آگے کی جو بھی کاروائی ہوگی وہ ککی تیواری سی کی جائے گی اور جو باقی یہ دو جو آروپی ہیں جو اس دن ہوتل میں جو اتھپات مچائے اور پترکاروں سے مارپیٹ کیا ہمارے سہیوگی کے ساتھ بس سلوک کیا ہمارے سہیوگی کے ساتھ مارپیٹ بھی کی تو اب ان پر جو ہے کاروائی کرے گی پولیس کیونکہ ان کو کل رات جمانت مل گئی تھی سمید لیکن پھر سے پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا ہے تو یہ بڑی بات ہے کہ اب کاروائی جو ہے ان پر جاری رہے گی اور سکت جو ہے ایکشن لیا جائے گا ان پر اب کورٹ میں ان کو پیش کیا جائے گا آگے ٹھیک کرمول بہت شکریہ آپ کا